موسیقی السلام علیکم دی لیٹ نائٹ شو میں خوش آمدید اور اسپیشل عید اپیسوڈ میں خوش آمدید ناظرین آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک ہو اور آپ کے علی خانہ کو بھی بہت 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 مبارک ہو آج ایسا دن ہے جہاں مٹھائیاں باٹی جا رہی ہوں گی تو کہیں عیدیاں دی جا رہی ہوں گی اور کہیں ہمارے جو نوجوان ہیں کہیں شوٹس پہ جا رہے ہوں گے تو کہیں کہیں گھومنے جا رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں تعرف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تعرف کے تو مہتاج نہیں ہیں مشہور اور معروف اور فیمس ہیں آپ تیمور بیگ ریپر بھی ہیں سونگ رائٹر بھی ہیں اور کیسے ہیں آپ مسٹر تیمور بیگ آپ کو بھی عید مبارک ہو خیر مبارک میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتائیں الحمدللہ خیر مبارک تیمور بیگ آپ ابھی کی عید میں اور جو پہلے کی عید ہے اس میں اور کیا فرق ہو گیا ہے آپ کی عید میں پہلے عیدی ملتی تھی ہے اب عیدی ملتی ہے یا آپ عیدی دینی پڑتی ہے عیدی دینی پڑتی ہے عیدی دینی پڑتی ہے اس اچھ تو کوئی چینج نہیں ہے پہلی کی عید اور اب کی عید میں پہلی کی عید بھی فیملی کے ساتھ گزرتی تھی ہے اب بھی فیملی کے ساتھ گزرتی ہے اس اچھ کوئی چینج نہیں ہے جیسے پہلا دن تو چلو جو گھر والوں کے ساتھ گزرتی ہے لیکن جو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے تھرڈ ڈے ہوتا ہے پھر جو سینس ہوتے ہیں لڑکوں کے یار ہم بوئیس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ فرس ڈے ہی کر لیتے ہیں ہم لوگ جو بھی ہمارا ہوتا ہے آؤٹن کے باقی دوسرا جو تیسرا دن ہوتا ہے وہ ریلیٹیوز کے ساتھ گزرتا ہے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہی سینس ہے بس تو ایدی ابھی نہیں ملتی آپ ایدی ملتی بھی ہے ایدی دینی بھی پڑتی ہے دونوں یہ تھوڑا سا ایدی دینی پڑتی ہے اور ایدی ملتی بھی ہے جو چھوٹے ہیں گھر کے ان کو دیتے ہیں بڑے ہیں جو ان سے لیتے ہیں ملتا ہے ابھی تک ملتی ہے تو آپ ماشاءاللہ سے مشہور ریپر ہیں اور آپ کو اللہ کامیاب کرے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے لگتا بھی ہے ہوں گے بھی آپ کیونکہ میں نے آپ کے کچھ سنگ سنے ہیں یاد نہیں کیے لیکن سنے ہیں میں اکثر یاد کر لیتا ہوں لیکن آپ نے سنے ہی بہت ہے میں نے سنے ہیں اور دوسرا کہ اس فیلڈ میں اس پیشن میں شروع سے شوک تھا ایسے ہی کسی کو دیکھ کے آگئے یار شوک تو تھا شوک تو بچپن سے تھا کہ کچھ کرنا ہے اچھل میں ریپ نہیں تھا میرا یوٹیوب تھا کہ مجھے یوٹیوب کرنا ہے تو یوٹیوب میں ایسی کیا چیز کرنا ہے یار یوٹیوب پہ پہلے میں ریپ نہیں کرتا تھا اس سے پہلے میں ولوگنگ کرتا تھا یہ شاید کسی کو نہیں بتا فرسٹ ٹائم بول لہا ہوں میں ولوگنگ کرتا تھا اس سے پہلے میں فٹبال کی ویڈیوز بناتا تھا فٹبال کھیلنے کا مجھے بچپن سے شوک ہے تو اس وقت یوٹیوبرز ہوا کرتے تھے سائیڈ میں کر کے ایک ہوتا ہے یوٹیوبرز ہیں سیون تو ان کو دیکھتا تھا میں ان سے بڑا انسپائر ہو کے میں نے فٹبال ویڈیوز بنانا شروع کی تو وہ اتنا پاکستان میں نہیں ہے تو ابھی بھی ولوگز آپ کے موجود ہیں؟ نہیں نہیں اب نہیں تو ان سے اسپائر ہو کے پہلے فٹبال ویڈیوز بنائی اس کو دیکھا کہ یہاں پسند آ رہا ہے پاکستان میں تو اتنا ایس سچ رسپونس نہیں آیا تو میں نے پھر وہ چھوڑ دیا پھر میں نے ولوگنگ سٹارٹ کی اس وقت نہیں نہیں پاکستان میں تو میں نے ولوگنگ سٹارٹ کی اس پہ بھی اتنا رسپونس نہیں ملا پھر میں نے کہا یہ ریپ میرا شوق ہے تو میں اس کو کروں گا پرسیو کروں گا تو یہ شوق پہلے سے تھا شوق پہلے سے تھا ریپ سنتا تھا میں ریپ کرتا بھی تھا ڈالتا نہیں تھا ریپ کرتا تھا ساؤنڈ کلاوڈ پہ اگر کسی کو پتا ہو تو میرے وہاں کچھ گانے بھی ہیں بہت پہلے اس وقت میں انگلیش میں کرتا تھا ابھی بھی وہ ہوں گے ساؤنڈ کلاوڈ پہ تو مطلب آپ کا ایک ہوتا ہے نا ایڈیالائز ایڈل میرے تلانجم ہے یہ سب کو بتائے تو یہ کھلی بھی بات ہے تلانجم سے میں بہت انسپائیڈ ہوں اور ایک یوٹیوبر ہے یوٹیوبر ریپر ہے KSI اس سے بھی بہت انسپائیڈ ہوں اور بہت سارے ہیں ایک کوئی ایک نہیں ہے لیکن مین آئیڈل جو ہے وہ پاکستان میں تلانجم ہے وہ میرا نہیں وہ تو ہر کسی ہی گا ہے وہ لیجنڈ ہے اور ہم اگر پاکستان سے باہر دیکھیں KSI ہے M&M ہوگی M&M کے بہت سارے گانے سنیں پاپ سموک جے کوئل وغیرہ تو مطلب آپ صرف اردو میں ریپ کر رہے ہیں اردو سانگز لکھ رہے ہیں یا کمپوز بھی کر رہے ہیں آپ ساتھ میں کمپوز بھی کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں آپ کو ان کے علاوہ ریپ کے علاوہ کوئی اور شوق فٹبول کا شوق ہے فٹبول کا مجھے شوق تھا وہ بھی میں نے کھلنا کم کر دیا فٹبول سے ابھی مجھے ایک سوال یاد آیا کہ آج کل کے بچے جو ہیں ویڈیو گیم کھل لیں بچے کے ہمارے جتنے بھی کھل لیں موبیل گیمز پی سی گیمز زیادہ روجان ہو گیا ہے فٹبول کم ہو گیا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے صحیح جا رہے ہیں گیمر بنیں میرے خیال میں گیمز کا سکوپ ہے پاکستان میں شاید اتنا نہیں ہے لیکن بھار تو گیمرز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے سٹریمرز ہوتے ہیں اگر آپ کا شوق ہے تو آپ کیوں نہیں کریں اس کو گیم پہ بھی دھیان دیں آپ گیم بھی اچھی چیز ہے ویڈیو گیم بھی فیزیکل تو آپ کو رہنا ہے فیزیکل تو آپ کو زندگی پر رہنا ہے آپ کچھ کھیلیں فیزیکل ایکٹیوٹیز ختم ہوئے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹیز کرنی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ گیمز میں کچھ نہیں ہے گیم سے لوگ پیسے بنا رہے ہیں ہاں وہ تو کافی یوٹیوبرز بنا رہے ہیں سٹریمز میں ایک کراچی کی مشہور چل رہی ہے ابھی اور پہلے سے بھی مشہور ہے کہ بھائی باہر نکلنا زیادہ ٹائم میں باہر نکلنا کسی سنسان سناٹے والی جگہ میں جانا کہ ابھی خوف ساتھ ہے کہ بھائی کہیں یہاں پیچھے سے آنا جائے کوئی آجائے بھائی نکال لو کوئی واقعہ کوئی ایسا جو نہیں اللہ کا شکر ہے پرسنلی میرے ساتھ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا لیکن ہمارے ملک کے حالات بہت صحیح نہیں ہیں تھوڑے سے تو یہ ہو گیا ہے کہ اب جو لوگ ہیں ہمارے ملک میں شہر میں ان کو اس چیز سے تو یہ بس بہتر کرے گا فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں گانے لکھتا ہوں گانے لکھتا ہوں گھومنے بھی جاتا ہوں فوٹبال کھیل لیا فوٹبال میں نے چھوڑی بھی ہے لیکن فری ٹائم میں میں ریپ سنتا ہوں ریپ لکھنے کا سب سے بڑا ہے میں بولتا ہوں ریپ سننا چاہیے ریپ سننا لازمی ہے جو آپ لکھ رہے ہو آپ سنو بھی تو ریپ سن لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں گانے میں باہر چلے آتا ہوں بوئیس کے ساتھ میں بھی دراصل سنگ لکھتا تھا کلاسیکل سنگ ریپ سنگ میں بھی لکھتا تھا پتہ نہیں ایسا ہے لیکن مجھے لگتا ہے جب انسان تھکاوہ ہوتا ہے اور جب گھر پہ جائے اس کو بہت نیند آ رہی ہو تب اچھے سنگ لکھ سکتا ہے نہیں ایسا میں اتفاق کرموں آپ کی بات سے رائٹنگ جو پروسس ہوتا ہے ہر آٹس کا وہ ایک تو نیچرل چیز ہوتا ہے آپ کہیں وادیوں میں ہوں آپ نے وہاں ایک سنگ لکھ لیا لیکن آپ ایسی جگہ بیٹھے ہو جہاں تو کی بیدا نہیں ہوتا لکھنے کا وہاں بھی آپ لکھو وہاں بھی لکھ سکتے ہیں ہر آٹس کا شاعرانہ دماغ ہر آٹس کا نیچرل چیز ہوتا ہے ایک دنیا کو ایسے کر رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے ایک مجھے ایسے ملا شخص تو اس کو اپنی ایک کہانی بنا لیتا ہے تو یہ ایک خوبصورت آپ اس کو کیا الالفاظ کہیں گے یار میں آپ کو ایسی بتا رہا ہوں جیسے پویٹری سانگ ہیں اس کے لئے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ ہو کہ آپ کو وہ لکھنا ہے وہ وہی بات ہوگی کہ کہیں بھی بیٹھے کچھ بھی لکھ لو آپ اور میں ایک ٹپ دوں گا رائٹنگ جو آٹس ہیں مجھے بھی چاہیے اگر آپ جیسے ہوتا ہے رائٹر بلوک ایک چیز ہوتی ہے کچھ کچھ گانے ہوتے ہیں جو آپ دو دن میں بنا لیتے ہو کچھ کچھ گانے ہوتے ہیں جو دو سال میں نہیں بنتے رائٹر بلوک لگ جاتا ہے تو سب سے اچھی ٹپ یہ ہے کہ اگر رائٹر بلوک آپ کو لگا ہوئے تو آپ ٹریول کرو میوزک سنو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ٹریول کرتا ہے نا انسان تو انسان کے دماغ میں پھر وہ چیزیں آتی ہیں وہ دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے تو یہ چیز بہت ایک ٹپ ہے میری طرف سے ٹریول کرنا چاہیے باہر گھومنا چاہیے باہر گھومو آؤٹنگ کرو دوستوں سے بات کرو دنیا کو دیکھو دنیا کو دیکھو ان کی باتیں کیچ کرو ان سے باتیں کرو تو اس طرح پر رائٹنگ میں آپ کو آسانی ہوتی ہے آپ نے یہ ٹپ دے دی بہت اچھی ٹپ ہے تو آپ کہاں کہاں گھوم ہیں یار میں کافی جگہ گھوما ہوں پاکستان میں گھوم چکا ہوں دو بھئی بھی گیا اور ارادہ کیا ہے اور کہاں گھومنے کا یار ارادہ تو بہت جگہ ہیں بہت جگہوں سے مراد کوئی ایک فیوریٹ کنٹری یار فیوریٹ کنٹری میری جاپان جاپان مجھے بہت شوق ہے جانے گا انشاءاللہ کسی دن جائیں گے اصل میں مجھے ماں کی اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ بہت فیوچرسٹک کنٹری ہے فیوچرسٹک کنٹری ہے ہر چیز کی حوالے سے میں بولتا ہوں جیسے جو چیزیں ہم آج پاکستان میں کر رہے وہ پچاس سال پہلے وہ کر چکے یہ سین ہے بہت آگے کی ان کی وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں وہاں ہو رہا ہے یہ جاپان مجھے میرا فیوریٹ کنٹری ہے تو آپ فلمیں تو دیکھتے ہوں گے کوئی فلم نہیں کوئی ہولی ورڈ کوئی پاکستانی فلم میں واحد بندہ ہوں شاید جو فلمیں نہیں دیکھتا فلمیں مووویز میں ویب سیریز نہیں دیکھتا نیٹ فلکس نہیں دیکھتا میں یوٹیوب ویڈیوز دیکھتا ہوں میں آم تھوڑا نورمل بن دیکھتا ہوں بہت سارے یوٹیوبر ہیں وائنز ویلوگنگ روستنگ بھی نہیں دیکھتا میں ویلوگنگ دیکھ لیتا ہوں جیسے پاکستانی بہت سارے ویلوگر ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں باہر جیسے یوٹیوبر ہیں جیسے بتایا سائیڈ مین میں آج بھی ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں سائیڈ مین ہو گئے کیل اکس کیل فریزی یہ سب یوٹیوبر ہیں باہر کے لوگن پول ہو گیا ان سب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور مجھ اچھے لگتا ہوں تو تیمور بیگ کی روٹین کیسی ہے اور کیسی روٹین ہونی چاہیے دے کی روٹین کیسے سونا چاہیے کتنے بجے سونا چاہیے کس پائم اٹھنا چاہیے جلدی اٹھیں لیکن میری ایسی روٹین نہیں ہے میں لیٹ سوتا ہوں اور دیر سوٹتا ہوں یہ روٹین میری ایسی ہے کہ میوزک ہے یہ روٹین ہے میری اگر سٹوڈیو نہیں جا رہا تو لکھنے بیٹھ جاؤں گا لکھنے نہیں بیٹھ رہا تو سٹوڈیو چلے جاؤں گا یہی روٹین چلی ہے رمضانوں میں تو خیر ہم نے بریک لیا موزک سے بریک لیا ہم نے موزک کیا بھی نہیں ہے جیسے آج اگر اید ہے تو میرا ایک گانا آ چکا ہے وہ چاند رات کو ڈراؤپ ہونا تھا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ڈیر گوڈ جس ٹائم انٹرویو آئے گا اس پر انشاءاللہ تو لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا اور فیڈبیک دیں لوگ اچھے اچھے انشاءاللہ تو وہ گانا بھی ہم نے رمضان سے پہلے بنایا تھا تاکہ ہم رمضان میں کوئی کام نہیں کریں میں ایک دن بھی سٹوڈیو نہیں کیا رمضان میں کیونکہ رمضان میں آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو میوزک کو ہم نے بالکل سائٹ کیا ہوا تھا لیکن انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو بڑے بڑے پروجیکس دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تو ایک کمپوزر، ایک رائٹر، ایک ریپر زندگی آسان ہے یا پہلے کے دن یار آزاد ہوتے تھے ہم کہیں بھی چلے آتے تھے کہیں بھی بیڑے آتے تھے یار میں جھوٹ کے بولوں میں اتنا کوئی وہ نہیں ہوں میں جاتا ہوں باہر آرام سے لوگ ملتے ہیں لوگ عزت دیتے ہیں ریسپیکٹ دیتے ہیں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں میں باہر گھومتا ہوں ایسی سین ہے اور ایسے خوشی خوشی مطلب ایسا کوئی بڑا کوئی ارادہ ہو آپ کو جو آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا ابھی تک ایسی کوئی کسی کے ساتھ آپ نے کلاب کرنا ہویا یا خواہش ہو کہ بھائی میں اس سکار کے ساتھ میری خواہش ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا مجھے ایک مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے بچپن سے تو میری ایک خواہش تھی کہ میں ایک وہ لکھوں جیسے مووی تو نہیں کہوں گا ایک ٹیلی فلم ڈڑھ گھنٹی کی دو گھنٹی کی ٹیلی فلم لکھوں اپنے بارے میں وہ خود لکھوں اپنی بائیوگرافی اپنی بائیوگرافی خود لکھوں تو یہ ایک میرا خواب ہے لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت ہوں انشاءاللہ اللہ پاک جلدی آپ کی یہ دعا قبول فرمائیں گے اور مسٹر تیمور بیگ آپ نے جیسے کہا یہ ان کے بارے میں ویلوگرز کے بارے میں تو ویلوگنگ کی دنیا اور کس نظر سے دیکھتے ویسے ہی ویلوگر بہت بڑھ گئے پاکستان میں جدر پتھر اٹھاؤ ویلوگر جدر پتھر اٹھاؤ ویلوگر تو ویلوگنگ صحیح ہے ویلوگنگ کرنی چاہیئے یا پھر آپ انجنئر بیٹھے ہیں آئی ٹی انجنئر بیٹھے ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں تو وہ انجنئرنگ چھوڑ کے وہ بھی پھر لگ جائے یوٹیوب ہے یوٹیوب ایسا پلیٹ فرم ہے جو انسان کو یہاں سے یہاں تک لاسکتا ہے یہاں سے یہاں سے لاسکتا ہے تو یوٹیوب سمارٹ ورک ہے تو جیسے یوٹیوب پہ آپ آپ نے شروع کیا لوگ دیکھنا پسند کرنے تو لوگ آپ کو یہاں سے یہاں لے جائیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جس نے بہت لوگوں کو بنایا بہت لوگوں کو گنایا ہے تو یوٹیوب میں بولتا ہوں کیونکہ فری ہے سب سے بڑی بات ہے دنیا کا فری پلیٹ فرم ہے تو آپ آؤ ویڈیو بناؤ لوگ آپ کو دیکھیں گے زیادہ محنت کرو گے اور زیادہ لوگ دیکھیں گے تو یوٹیوب سمارٹ ورک ہے تو ولوگنگ لوگ کرتے ہیں اچھی باتیں کرنی چاہیے اس میں کتنی محنت ہے ڈیلی ولوگنگ جو لوگ کرتے ہیں ان میں تو محنت ہے کیونکہ کوئی ولوگ کر رہا ہے ویڈیو سے آ رہی ہیں تو اس میں تو بالکل آسان لگ رہا ہے اس نے بات کی اس نے دکھایا میں ایک چیز پلیس دکھائی کچھ اپنی لائف روٹین دکھائی تو آسان سا لگ رہا ہے نہیں ہارڈ ورکنگ ہوگا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو ایک لیمٹ تک چیزیں دکھانی ہے اس کے بعد نہیں دکھانی آپ کو ایک لیمٹ تک اپنی پرائیوٹ لائف بتانی ہے اس سے زیادہ نہیں بتانی کیونکہ ولوگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک یوٹیوبر رہے وہ ولوگ کر رہا ہے اس کی پوری زندگی پبلک ہے کیونکہ وہ ولوگ کر رہا ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین بتا رہا ہے صبح سے لے کر رات تک کیا کرتا ہے وہ کیا نہیں کرتا کیا اس کو کرنا چاہیے اس نے اپنی چیزیں کافی چھپا نہیں ہے کوئی سکینڈل نہ بن جائے یہ ہوتا ہے ولوگنگ میں بولتا ہوں مشکل ہے اور سوشل میڈیا شوشل میڈیا وہ تو لوگ بیٹھے میں لے کے یہ غلطی کرے گا ہم لکھ دیں گے تو ہاں ہارڈ ورکنگ دو ہے تو جو ان کے ورلڈ ہے سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے جس میں اتنے سارے چیزیں چل رہی ہیں ایک بڑی مشہور 2000 سینچری میں چیز چل رہی ہے یہ میمس تو آپ میمس کو کوئی پیغام دیں گے یا آپ کے اوپر بھی کچھ میمس بنے ہوں گے بہت بنی ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا کسی کو کوئی کرٹسائز ہو رہا ہے کوئی نروس ہو رہا ہے دیکھیں آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کنسٹرکٹیو کرٹسائزم اس کو لینا ہے وہ تو اس کے نصیب میں لکھا ہے لیکن یہ ہو کہ وہ ایک لیمٹ تک ہو فنی ہو فنی جب تک ہو ولگر لینگویج پھر وہ بلو دا بیلٹ جا رہے ہیں پھر وہ مزہ نہیں آتا اچھی بھی نہیں لگتی جو بلو دا بیلٹ چلے جا رہے ہیں ولگر لینگویج پھر وہ مزہ نہیں آتا مزہ نہیں آتا اچھا تو آپ کے جو سٹوڈیو ہے جہاں پہ آپ کمپوزنگ کرتے ہیں ریکارڈنگ کرتے ہیں اور بھی کافی چیزیں کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو آپ گھر پہ ہے یا باہر ہے کہیں یا سٹارڈنگ گھر سے گیا تھا گھر میں مائک وائک خرید کے اپنے پی سی ہوا کرتا تھا میرے پاس تو اس پی سی پہ مائک وغیرہ لگا کے ایک سوفٹیئر تھا جو کہ ہر جو بگنر ریپر اس کو پتا ہوگا کیا ہے اوڈیسٹی سب کو پتا ہے اوڈیسٹی یوز کرتا تھا میں اس میں کچھ کر آکے مکس کر لیا یہ وہ لیکن اب پورا ایک پروڈیسر ہے میرے ساتھ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں جیسے ایک گانے میں 50% کام میرا تو 50% اس کا بھی ہے ہم دونوں ساتھ مل کے گانے مناتے ہیں پروڈیسر کے گھر پہ ہی ہے سٹوڈیو تو فیلال آپ انڈیپینڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ کے ریپ کرتے ہیں کوئی لیبل نہیں ہے تو آگے کیا اراد ہے لیبل کے انڈر کام کرنا ہے یہ دن بہ دن میں پی ایس ایل کی طرف ہوں گا حالی میں گزرائے پی ایس ایل میں دیکھتا نہیں ہوں پہلے میں بتا دوں سنے آپ پورا سوال سنے جبی ریسنٹ گزرائے پی ایس ایل پی ایس ایل کے انتم کی بڑی قدر ہوتی ہے ہوا ہم بڑا ویٹ ہو رہا ہوتا ہے بلکل بلکل تو اس میں کوئی انٹرسٹ آپ کو کہ میں اچھا بنا سکتا ہوں میں ان سے اچھا کر سکتا ہوں یار وہ تو جب پروڈیکٹ ملے گا اگر ایسا یا ایسا دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے ملک کے لئے یہ بلکل دلی خواہش تو ہے کہ آپ انتم ملے ایک قومی نگمہ ایسے ریپ میں بنا ہوں بلکل بلکل خواہش تو ہے وہ تو ہر آرٹس کی ہوتی ہے کہ پاکستان کو اپنے ملک کو ریپیزینٹ کرے تو خواہش تو اگر ملتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں یہ باہر بھی ہوتی ہے جو اب پوچھنے والا ہوں باہر بھی کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہوتا ہے مجھے اس بارے میں نہیں پاتا کیسے شروع ہوتا یہ کیسے ختم ہوتا ہے ایک بیف ہوتا ہے یہ دس ٹریکس ہوتا ہے تو یہ کیسے شروع ہوتا ہے یار بیف کیسے شروع ہوتا ہے کیسے ایک دوسرے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ہیں اپنے دوسرے ایک hustور ا craber کو ڈس کر رہا ہے مطلب وہ اس کے بارے میں برا بالا کہہ رہا ہے گانے میں اپنی تو وہاں سے reply آتا ہے وہاں سے reply آتا ہے وہ بیف ہو جاتی ہے دونوں کی تو یہ ہوتا ہے corr ہے کہ مطلب آپ اپنے گانے میں اس کو نیچے دکھاؤ وہ والا بندہ اس کو نیچے دکھائے گا تو یہ بیف ہے یہ دنیا میں ہوتی ہے ایس پاکستان میں نہیں ہوتی دنیا بر میں جہا بھی ریپ سنا جاتا ہے لکھا جاتا ہے کرا جاتا ہے وہاں ہوتی ہے بیف تو یہ پرسنل ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں یا پھر کسی کو بھائی مجھے فہم حاصل کرنی ہے تو میں اس کو ڈسٹریک مار دوں جیسے ایک ریپر یہاں پر ہے دوسرا ریپر یہاں پر ہے اب وہ چارہ یار میں بھی یہاں پر آ جاؤں تو وہ اس کو ڈسٹ کر کے وہ بھی وہاں پر آ جائے گا کیونکہ جب اس کو ڈسٹ کرے گا تو اس کی عوام اس کو سنے گی وہ بولی کہ یار اس کو ڈسٹ کی ہے تو اس کی عوام مان جائے گی تو یہ عوام کا ادھر ادھر ہونا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ایک آپ کا سونگ ہے لا جواب جو کہ جس میں بہت فہم حاصل کی اس کے ملینز میں ویوز ہیں مجھ ایک اوریٹ نہیں پتا لیکن اس کے ملینز میں ویوز ہیں تو اس کے کچھ ایک دو ورس آپ اگر سنا دے ہماری آڈینس کو تو چار چاند لگ جائیں گے سنا دیتا ہوں کوئی اور آپ کا فیوریٹ بھی ہو گئی ہے میرا کوئی سوم فیوریٹ نہیں ہے اپنا جیسے میرا ہر سوم فیوریٹ ہوتا ہے اپلوڈ ہونے سے پہلے اپلوڈ ہونے سے پہلے اپلوڈ ہو جاتا ہے اس کے پاس میں نہیں سنتا اس کو خود نہیں سنتا یاد رہتا سن لیا سامنے آجاتے ہیں کبھی کبھار جو لوگ شیئر کرتے ہیں وہ سن لیا ویسے یوٹیوب پر آکے میں بہت کم اپنے کانے سنتا ہوں کیونکہ جب ڈالنے سے پہلے میں بولتا ہوں اپنا بحث دیا ہوتا نا میں نے کہ میں بولتا ہوں بس یہ میں نے سن لیا ہے اس کو اس وقت سنتا ہوں بیس پچیس دفعہ کہ میں نے سن لیا ہے it's good to go عوام کے سامنے اس کو رکھو جج کرنے دو ہوں ڈالتا ہوں گا نا اس کے بعد بھول جاتا ہوں اگلے پروجیکٹ پر کانا ایسا ہو نا جو دل سے لکھا ہوں یا دل سے لکھا ہوں کیونکہ جو لا جواب جو اتنا فیمس ہوا ہے اور کیا کہ اب میں فیس کر رہا ہوں تو وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اچھا لگے چلے چلے سنا دیں لیکن میرے لا جواب بھی سنوں گا میں لا جواب سنا دیں چلیں لا جواب سنیں لا جواب ہم دونوں پڑھیں فیض ہمیں ملتے اس سے فیض نہیں زندگی شیر جس میں وزن کافیہ ہے ہی نہیں سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور پاؤں گی لے لے کے آیا پانی تو انہوں نے کہا آپ پی لیں آپ جناب بڑے پیار سے بلاتی تھی وہ چلے گئی تو لگا پیار کرنے والا نہیں ہے اس کے ایک سوال پہ میں لا جواب آج جواب ہے میرے پاس سوال کرنے والا نہیں ہے واو یہ آپ نے کس کے لئے لکھا تھا اور بس ایسے بیٹھے بیٹھے لکھتے ہیں یہ ایمیجنری ہے ایمیجنری ہے یا ایسے ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ جو ہوا ہو تو وہ اچھے سے لکھتا ہے یہ بات کٹوں ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آرٹس کو چیز لکھ رہا ہے وہ اس کے اپنے بن سخدئے ہے وہ کسی اور کے بارے میں ہے ایمیجنری چاہے پھٹیں میرے بہت سارے گانے ہیں جو ایمیجنری ہیں ایمیجنری ایسے法 کو ایسے رہا کرتاں جیسے جیسے جاہر آپ نے سندھ پ Tinder کسی ایک دوست کی لائف اپنے گانے میں بیان کر دی کسی ایکز جاننے والے کی لائف اپنے گانے میں بیان کر دی ایسے فیلنگھ ایک سکچ کرتاں کس سے اور ہاتھ سے کیچ کرتاں اور عوام کے سامنے رکھتا ہے تو آرٹس کی تو سب سے زیادہ یہی پوٹینشل ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی فیلنگز کسی کی بھی واقعات اپنے گانے میں آنے رہے وہ خود ان کی فیلنگز اپنے اندر ابزور کر کے لکھتا ہے اپنے ایک ان کو ورڈنگ دے دیتا ہے جی بالکل تو آج عید کا دن ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ عید آپ سب کو ویسے ہی میں نے بیٹھا چکا ہوں بہت بہت مبارک سارات جونسنگ کو بھی مس کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ میں ساتھ ہوسٹ ہوتی ہیں ان کو بھی مس کر رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ عید پہ کسی سے ملنے جائیں گے کوئی محبوب ہیں نہیں نہیں کوئی محبوب نہیں ہے کسی سے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق تو آپ فیملی کے ساتھ ہی گزاریں گے فیملی اور دوست یہی محبوب ہیں ماشاءاللہ تو آپ کا جو اسٹرگل ابھی تک ہوا بلوگنگ بلوگنگ کو ہٹا جینا کیونکہ بلوگنگ تب پیلے کرتا تھا ریپ میں آجاتے ہیں سونگ رائٹنگ سونگ رائٹنگ سونگ رائٹنگ شروع پہلے سونگ رائٹنگ بعد میں گانے میں کچھ تھا کہ لکھنا ہے لکھنا ہے بس یہ تھا لکھنا ہے آپ نے کچھ سنگر کے ساتھ کچھ ریپر کے ساتھ کلیب بھی کیا ہے تو ابھی تک کلیبوریشن میں کسی کے ساتھ مزا آیا کہ میں سب بینڈ بن جائے میں ایک ساتھ ہوں میں انڈپیننٹ ہی صحیح نہیں میں انڈپیننٹ ہی صحیح ہوں لیکن یاسر خان ایک انڈیویشل ہوتا ہے نا میں انڈیویشل کروں گا انڈپیننٹ میں صحیح ہوں میں خوش ہوں لیکن ایک آرٹسٹ ہے یاسر خان یاسر ریپر ہے چیزی ریپر ہے مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بڑا مزا آیا تھا کیونکہ کوئی گانے سنتا ہوا آ رہا ہوں تو ان کے ساتھ گانا کرنا ہے it's a big honor for me تو ان کے ساتھ گانے کرنا ہے بہت مزا آیا تھا اور میں چاہتا ہوں آگے بھی کروں آگے بھی کریں چلے ہم بھی یاسر بھائی کو کہیں گے آپ کریں آپ ان کے ساتھ کام بھی اور بھی کریں کام آپ پورا album ریلیز کریں آپ کی ابھی تک کتنے album آ چکے ہیں ایک album ریلیز ہو چکا ہے کتنے songs اس میں بارہ گانے بارہ songs ازل نام ہے ازل اچھا یہ ابھی کراچی میں ریپرز بھی کافی بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ ہو گئے کافی بڑھ گئے ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کمپیٹشن بہت ہے کچھ کوک سٹوڈیوز میں بھی آ رہے ہیں الگ الگ سٹوڈیو میں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی سٹوڈیو کے لیے کسی لیبل کے لیے لیبل کے نہیں تو بالکل بھی نہیں ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا میں انڈرپینڈنٹ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن کوک سٹوڈیو ایک بہت بڑا نام ہے تو میں کوک سٹوڈیو کے لیے آپ اگر وہ بولیں اچھا کوئی فیورٹ سنگر سنگر یا ریپر سنگر ریپر تو آپ نے بتا چکے ہیں یار میں جھوٹ کیوں بولیوں میں بہت زیادہ کلاسیکل سنگ نہیں سنتا مطلب ہاں میں ویسے نہیں سنتا میں ریپ ہی سنتا ہوں زیادہ اس سچ کو تو کوئی سنگر نہیں ہے کوئی پاکستان سے آسے مظہر ہو گیا آتے بسلم ہو گئے پاکستان کے باہر پاکستان کے باہر سنگر ہمم ہولی ووڈ سے تعلق ان کا امریکہ سے ہو اسپینش ہو کوئی بھی ہو یار نہیں نہیں سنتا نہیں سنتا واقعی میں نہیں سنتا کوئی بھی سنگر آپ کو مطلب سنگنگ میں آپ کو کوئی وہ نہیں ہے نہیں انٹرسٹ نہیں ہے کبھی انٹرسٹ نہیں ہے کبھی نہیں تو آپ عید و ماشاءاللہ سے جی جی کتنے آپ سبلنگز ہیں کتنے آپ کے پاس ایک سبلنگ ہے میری آپ ایک ہی لڑکے ہیں گھر میں تو سبلنگز کی لڑائیاں صحیح ہیں اور کیا کہتے ہیں پھر ایک دوسرے کو منانا اور کیا کہتے ہیں اممہ با سے ڈانڈ کھانا یہ تو چلتا ہی رہتا ہے تو آپ کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کس طرف سے تھی اپنے سبلنگز کی طرف سے تھی محباب کی طرف سے تھی کہ اس فیلڈ میں جاؤ کہ پہلے آئیے کیا کر رہے ہو پہلے تو نہیں تھی تینوں سے نہیں تھی اببہ اممہ تینوں سے نہیں تھی لیکن اب تینوں سے ہے میرا کوئی یہ نہیں نہیں کہ پہلے تینوں سے نہیں تھی پہلے اب تینوں سے سپورٹ ہے الحمدللہ تو کچھ ایسا واقعہ کہ بھائی اببہ غصہ ہو گئے ہوں بہت ہوئے اممہ نے نکال دیا گھر سے چل بھی نہیں گھر سے تو نہیں نکالا لیکن یہ تھا کہ کرو لیمٹ تک کرو لیکن اب الحمدللہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو ریلیٹیفز ریلیٹیفز کی طرف سے وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی نہیں بتاتا رہا ہوں شروع شروع میں کسی کے ساتھ ایسی ہوتا ہے جو ریپرز رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے وہ اس بات سے اگری کریں گے گھر والوں کو ایک منانہ آپ کے نہیں بہت مشکل ہوتا ہے یہ چیز ریلائیبل نہیں ہے کریئر اور انٹڈٹ نہیں ہے کرتو رہو آگے جا کے پڑھائی کرو دکٹر بنو انجنئر بنو لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس رکھیں ہر چیز کو پڑھائی بھی کریں ساتھ ساتھ اپنا شوق بھی پورا کریں اور ہر کسی کو یہ بولوں گا کرو بیلنس رکھو چیز کو اگر آپ نے منیج کر لیا ٹائم بیلنس کر لیا تو اس سے بڑی بات کیا ہے ہممге اگر آپ tãoور بیغ نہ ہوتے تو کیا ہوتے مطلب ریپر میرے اگر آپ ریپر نہ ہوتے تو ابھی کیا ہوتے میں میں زیادی لمعہ خیالی منی ریپنگ میں نہیں کر رہا ہوتا اگر میں ریپر نہیں ہوتا تو میں کچھنا کچھ یوٹیوب میرے علیہ بھی ریلیٹر کر رہا ہوتا یوٹیوب میں مجھے گھشتنا تھا mexaveney میں آپ کو بتا رہا ہوں یوٹیوب بس کرنا تھا یوٹیوب denim وہ کچھ بھی ہو جیسے اوانا میں نے آپ کو بتایا پہلے میں فٹبال کی ویڈیوز بنا رہا ہوں پھر میں ولوگن کر رہا ہوں پھر میں ریپنگ کر رہا ہوں تو یوٹیوب کرنا تھا یہ تھا میرا اگر میں ریپر نہیں ہوتا تو میں یوٹیوبر ہوتا اب وہ کچھ بھی ہو کچھ بھی کر رہا ہوتا میں یوٹیوب کے چانے والے بہت ہیں صحیح ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک دو ویڈیوز کے بعد تھک جاتے ہیں کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں تو ان کے لئے کچھ موٹیوازن کوئی آپ کو بتائیں دیکھو یوٹیوب ایک ایسا platform ہے جتنا آپ دو گے یوٹیوب کو یوٹیوب آپ کو اتنا واپسی کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے آپ نے یوٹیوب چینل بنایا first video بنائیں first video پہ views نہیں نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے پہلی ویڈیو پہ views نہیں آئیں یہ بات ماننے والی کسی بھی نہیں آئیں گے دوسری ویڈیوی بناؤں گے اس پہ آئیں گے اتنے نہیں آئیں گے میں بلتا ہوں کہ میرے views نہیں آ رہے لیکن نہیں میں بلتا ہوں اگر youtube start کرنا ہے سو ویڈیو بناو سو ویڈیو بناو دن بھی نی بیز بھی نہیں بولا پچاس بھی نہیں بولا ستر بھی نہیں بولا سو ویڈیوز بناو سو ویڈیوز بناو اس کے بعد دیکھو کہ جو میں کام youtube پہ کر رہا ہوں عوام کیا ریسپونس دے رہی ہے میرا کتنا اس میں input ہے کتنا output ہے اس کے بعد decide کرو کہ تم یہی کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے نہیں ہزا چھوڑ دو یہ ہوتا ہے تو یوٹیوب میں بولتا ہوں جتنی محنت آپ کروگے جتنا hard work pays off بہت آسان سی بات ہے آپ محنت کروگے آپ کو صلاح ملے گا نہیں کروگے نہیں ملے گا کسی بھی چیز میں x y z محنت کروگے صلاح ملے گا نہیں کروگے نہیں ملے گا سمپل سمپل سٹر اچھ اچھ آپ نے بتایا فیوریٹ گیم آپ کا فوٹبول فیسیل گیم فوٹبول ہے تو آپ کا فیوریٹ کوئی سبجیکٹ جس میں آپ کو پڑھائی میں فیوریٹ سبجیکٹ یا جس میں دل لگتا ہو یا فیوریٹ سبجیکٹ پڑھائی تو continue رہتی ہے انسان کی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ میڈیکل کا سٹیڈنٹ ہوں ماشاءاللہ ویسے مشکل نہیں ہوتا ہوں پڑھائی پر فوکس کرنا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے تو میڈیکل آپ خود کی چوئیس تھی خود کی چوئیس تھی خود کی چوئیس تھی شوق ہے مجھے میڈیکل کا مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے ڈاکٹر تیمور بیگ ایدہ ریپر کیسے لگیں گے تو مجھے ڈاکٹر بننے کا اس لیے میں نے میڈیکل چوز کی ابھی میں پڑھڑا ہوں ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا کچھ جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں جو مشہور ہیں کافی اللہ ان کو اور دے ان کے کچھ ناموں میں کچھ نام میں چینجنگ ہوتی ہے یہ کچھ نک نیمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کس ٹائپ کی نیم رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو آپ نے اپنا ریل نیم رکھا ہے تو آپ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ میں اپنی کوئی دوسری پہچاند دے رہا ہوں اسٹیج نیم بنا ہوں جو ہے نام بس وہ ہے جو ہے نام وہ ہے یہ اچھی بات ہے ریپنگ سے پہلے جب یوٹیوب چینل بنائے تھا جو پہلے کرتا تھا کیوں اور چینل نہیں تھا میرا شروع سے جو چینلیں وہ تیمور بیگ ہے اس سے پہلے وہاں میں نے وہ سیکنڈ چینل وغیرہ بنایا ہے وہ تو اب نہیں ہے لیکن جو چینل تھا وہ میرا تیمور بیگ تھا اس ہی چینل پہ میں نے فٹبال بیڈلز ڈال کے ڈیلیٹ کی اس ہی چینل پہ میں نے بلوگز ڈال کے ڈیلیٹ کی آپ اس ہی چینل پہ میں ریپنگ کرنا ہوں سانگز ڈیڈنی ہوں گے وہ فیموس ہو گئے ہیں مشہور ہو گئے ہیں اور کافی حد تک کافی حد تک بیرونی ملک تک جہاں تک میری اپنی ریسرچ ہے بیرونی ملک تک آپ کے سانگز فیموس ہیں تو آپ کو کوئی آفر آئی ہو کہ باہر سے ہم آج ساتھ کلاب کر لیں انڈیا سے؟ کہیں سے بھی کس کس سے کوئی نام آپ بتائیں گے انڈیا آٹسٹ ہے کلرمنگ کلرمنگ کر گے بہت اچھا آٹسٹ ہے اس کے ساتھ میں نے گانے بھی کی ہیں تو کیسے ریکارڈ کیا آپ نے آپ خود گئے یا وہ آئے یہ کیسے کیا آپ نے وہ ڈیجیٹل پروسس ہوتا ہے بیٹ بنتی ہے بیٹ آتی ہے اس کے بعد میں اپنا پارٹ کرتا ہوں پھر میں اپنا پارٹ وہاں بیشتا ہوں پھر وہ اپنا پارٹ کرتا ہے پھر وہ دونوں ملکے گانا بننا تو صرف ایک کے ساتھ کیا آپ نے انڈیا آٹسٹ جہاں تن مجھے آپ پڑھ رہے ایک ہی کے ساتھ کیا ہے چلے بہت اچھی بات ہے عید کا دن بہت اچھا گزر رہا ہے ہمارا مسٹر تیمور بیگ کے ساتھ اور آپ ریپر ہیں مشہور معروف ریپر ہیں ان کے ساتھ ہماری عید کے حوالے سے ان کی زندگی کی حوالے سے بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی ابھی ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے ضرور ویلکم بیک ناظرین بریک ناظرین تیمور بیگ شو میں خوش آمدید آج آپ بھی مس کر رہے ہوں گے سارا جنسون کو میں بھی مس کر رہا ہوں بہت لیکن عید کی خوشیاں ہیں مسروفیات ہیں اور آپ ایک گیس کو بھی مس کر رہے ہیں وہ جو نہیں آسکے ہم بڑھتے ہیں آگے تیمور بیگ کے پاس تو تیمور بیگ آپ اس فوٹبول میں ایسا کیا تھا جو بوڑ ہو گئے بہر نہیں ہوگا کوئی سکوب نہیں آگے ٹائم ٹائم نہیں تھا ٹائم نہیں تھا پڑھائی میں انٹرست تھا دونوں چیزوں میں تھا فٹبال کھیلنے کا اس لئے نہیں تھا کیونکہ کھیلتے تھے پہلے اب نہیں کھیلتے بھائی یہ اس کا کوئی ریزن نہیں ہے چھوڑنے کا لیکن کھیلتا تھا یہ نہیں کہ کوئی بڑے کلب بغا رہا تھا کھیلنا ہوں ویسے شوقتا مطلب کھیلتے ہیں جیسے ویسے شوقتا ہے کوئی اس سچ کوئی فیوریٹ فٹبالر رونالڈو وہ ایک ہی ہے لویل لویل ہاں ایک کے ساتھ رہو لویل رہو مدرد فور لائف اور جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ہی ہے آپ نے جو بتایا ہوئی ہے ریپ میں تلانجوں اور ویلوگنگ میں ویلوگنگ میں آپ کو کوئی لکھتا ہے کہ ویلوگنگ میں کیس آئی ویلوہ پاکستان پاکستان میں نہیں بہار ہے نا وہ تو پاکستان میں ویلوش ویلوگنگ ویلوگنگ میں کوئی فیوریского سچ کوئی ایڈل ٹھ и نہیں ہے پاکستان میں نہیں کسی کو دیکھ کے میں نے شروی کہا کسی کو دیکھ کے نہیں چلے دیکھ کے نہیں آپ نے شروع کیا ایسا ہوتا ہے نا ویلوگنگ کی یہ بات کرتا ویلوگنگ یہ مجھے اچھی کرتا ہے یہ مجھے اچھا ہے کہ میں بھی اگر ہوتا تو ایسے ہی کرتا ویلوگنگ یہاں کا پوچھتے ہیں اور بہار کا پوچھتے ہیں یہاں پوچھتے ہیں بہار کا تو آپ نے بتا دیا ہوں نہیں کوئی بھی نہیں ہے شکریر کوئی تو ہو گا نہیں میں نہیں دیکھتا ہوں سارے بلوگریں جوڑ گوڑ دیا n duas نہیں میں چھوٹ نہیں اگر میں آپ сообщا کہ ہے تو وہ جھوٹ بھولت رہے لیکن نہیں کرو ہوں پاکستان میں بلوگئرز ہیں الخاص کر رہے میں برا نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ بھی اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں لیکن میں کہتے ہیں نا دیلی دیلی والا سین نہیں ہے میں نہیں دیکھتا دیلی نہیں جیسے دگیا ہے اسکرولنگ کرتے ہوئے ڈکی بھائی ہو گیا اور بہت فیمس ہے اور بھی کچھ ہیں ایسے نام ڈکی بھائی کیونکہ گیمر بھی ہے نا پہلے وہ گیمنگ کرتے تھے وہ روستنگ بھی کرتے تھے پھر گیمنگ بھی کرتے ہیں پھر وہ ویلوگنگ بھی کرتے ہیں گیمنگ تو میرے خان میں ابھی بھی کرتے ہیں آل اراؤنڈر ہیں آل اراؤنڈر ہیں تو ایسے ہی کچھ اور بھی ہیں ویلوگر جو انہوں نے بہت پہلے ہی پاکستان میں ویلوگنگ سٹارٹ کی تو ان کے ویلوگز آپ نہیں دیکھتے نہیں نہیں دیکھتے آپ تو مطلب فری ٹائم میں آپ اپنا صرف سانگز پہ دھیان دینا ہے سانگز پہ دھیان دینا ہے باہر چلی گیا ہے دوستوں میں یہ وہ صرف سانگز پہ دھیان دیا ہے باہر چلے گئے گھومنے پھرنے تو کراچی ایک زندہ دلوں کا شہر ہے بلکل جمزان میں خوب افطاریاں ہوتی ہیں خوب شہریاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے زندہ دلوں کا شہر ہے کوئی بھی بوکھا سونے نہیں دیتی یہ کراچی تو جو یہ لوگ یہ جو افطاریاں کرواتے ہیں شہریاں کرواتے ہیں تو یہ کیسا کام کر رہے ہیں آپ کی نظر میں اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ عوام کو اور ہٹром کر رہے ہیں نہیں نہیں افطاری کروانا سےری کروانا تو بہت اچھی بات ہے جو کچھ لوگ راشن باٹ رہے ہیں اس کے گررے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ عوام کو یہ محتاج بنا رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا ہے نہیں اچھی بات ہے کرنا چاہیے ہمارے شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو افطاری نہیں کر سکتے سہری نہیں کر سکتے مطلب اتنے وہ ہیں یہاں پر ان کے نیویں بہترین چیز ہے کرکٹ دیکھتے ہیں آپ کرکٹ نہیں دیکھتے ہیں ورلڈ کپ ہو گئے فائنل دیکھ لیا سیمی فائنل دیکھ لیا پاکستان اگر آ رہا ہے کھیلتے بھی نہیں ہوں گے کھیلتا تھا میں ایک ٹائم میں اپنی کھیلتا جیسے ہمارے کراچی شہر میں نائٹ میچز ہوتے ہیں کھیلے نائٹ میچز میں نے کھیلے ہیں سب کھیلا سب فٹبول بھی کرکٹ بھی سب کھیلا ہے لیکن شوق زیادہ فٹبول کا تھا کرکٹ کے مقابلے تو فیوریٹ کرکٹر کوئی ہے یا کسی سے ہوتا ہے میرے بچپن سے فیوریٹ ہے میں ان سے ملنا بھی چاہتا ہوں ان کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتا ہوں فیوریٹ کرکٹر جیسے ہمارے فیوریٹ ہیں مسٹر خان مجھے محمد آمیر بہت پسند ہے محمد آمیر تو مجھے لگ رہا آپ بھی بولنگ کراتے ہوں گے صرف بولر تھے آپ یہاں آل اراؤنڈر مجھے بیٹنگ پسند نہیں تھی مجھے صرف بولنگ بولنگ کراؤں گا بولنگ کراؤں گا ویسے میں اپنی بات بتاؤں شاید ناظرین جھوڑ سمجھیں لیکن میں بھی صرف بولنگ ہی کراتا ہوں بیٹنگ کا کوئی شوق نہیں ہے بولنگ میں تھوڑی آپ کی انرجی لگ رہی ہے جیسے ہم لوگ گلی کرکٹ میں کھیلتے ہیں بیٹنگ کی سب کو لالچ ہوتی ہے بھائی یہ آؤٹو میں جاؤں تو مجھے کبھی لالچ نہیں ہوئی میں کھڑا رہا ہوں گا بھائی میں جو بولنگ میں لالچ ہوتی ہے جیسے بولنگ آ رہی ہے دوست دیکھ رہے ہیں سارے تو وہ ریلیٹ کریں گے اس باس سے اور یگری کریں گے اس باس سے کہ بولنگ بولنگ دے دو بولنگ سے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا بیٹنگ بھلے کریں آپ پیرا آپ سارے کرو آٹھوی وکیٹ نوی وکیٹ کھلتے رہو میں اینڈ میں جاؤں گا جب میچ پس جائے گا تو کبھی کوئی ایسا کوئی موقع ہوا کہ بڑا ٹورنمنٹ میں آپ گئے ہو تو آپ کی آخر میں بیٹنگ آئی ہو سارا میچ آپ کے پاس کہ بھائی یہ لے میچ بچاؤ مجھے ملا نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں ملے ایسا ماں کا میچ بچاؤ یہ لو اور اگر میچ ہار گئے تو بھی آپ کے پاس آئے گی یہ سوال نہیں ہے سچ مجھے وہ موقع نہیں ملا میں نے کہا کہ اتنی زیادہ نہیں کھیلی گرکٹ کھیلی ہے بچپن میں کھیلی ہے اتنی زیادہ نہیں کھیلی فوٹبول میں کس فیلڈ پر کھیلتے تھے اٹیک پر میڈ پر لیفٹ ونگ لیفٹ اٹیک لیفٹ ونگ ہالٹ لیفٹ اٹیک لیفٹ اٹیک تو فوٹبول میں کتنا کیا آپ نے کوئی اپنے جو مولے کی ٹیم تھی آپ کی یا یہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کس مطلب کو کوچنگ کون دیتا تھا آپ خود آپ کچھ دیکھ کے سیکھتے ہو ہمارے جہاں میرا گھر ہے اس کے پیچھے گراؤنڈ بناوا ہے تو وہاں گراؤنڈ میں وہ فٹبول کلب ہے وہاں پر تو میں وہاں سے بھی کھیل ہوں نام نہیں لگو میں وہاں سے بھی کھیل ہوں میں نے وہاں سے سیکھی ہے فٹبول وہاں پر بہت سارے اچھے اچھے کوچس ہیں اچھے اچھے پلئرز ہیں دوسری آ رہے ہیں ہم کے ساتھ کھیلائے سیکھا ہے ان سے تو کوئی بہت بڑے ٹورنمنٹ ہے سچ تو نہیں کھیلے ہم لوگ جو گلی مولوں میں ٹورنمنٹ ہوتے تھے وہ کھیل لیا جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں تو یہ سین ہے اچھے اچھے تو میں روٹین پر دوبارہ ہوں گا کہ آپ نے جیسے کہا میری تو روٹین خراب ہے لیکن میں یہ دوسروں کو میسیج دوں گا ٹھیک کرنی ہے دوسروں کو یہ میسیج دیں گے آپ وہاں ویسے رمضان میں روٹین خراب ہو جاتے ہرگی سیگھا ہے لیٹ نیک جاگنا تو ہوتا ہی ویسے بھی کراچی میں رہتے ہیں سہری سے پہلے کون سو جائیں تو پھر ہم پر وہ ہو جائے گا ایک گناہ ہو جائے گا ہم سے تو early morning اٹھنا چاہیے اور ناشتہ میں کیا کھانا چاہیے اور آپ کیا کھاتے ہیں ناشتہ کیسا کرنا چاہیے آپ کو ناشتہ اتنہ ہونا چاہیے دوبارہ خانہ اتنا ہونا چاہیے رات خانہ اتنا ہونا چاہیے تو آج کل کے جو میری اپنی بچے صبح سکول جاتے ہیں ایسے اٹھ کے چلے آتے ہیں ناشتہ نہیں کیا واپس آئیں گے یا پھر بریک میں ادھر اسکول میں کچھ کھائیں گے واپس آئیں گے تو کھانا کھائیں گے ایسی بکھے پیٹ چلے جائیں گے تو یہ کیا سعی گلت کر رہے ہیں سعی گلت کر رہے ہیں ناشتہ کرنا چاہیے ناشتہ انرجی آتی ہے پھر پورا دن اچھا نکلتا آپ کے اگر آپ ناشتہ نہیں کرو گے خالی پیٹ کہیں جا رہے ہو صبح اٹھتے ہی نیار موں تو پھر وہ انرجی نہیں آتی فریش فیل نہیں کرتا انسان ناشتہ ہوتا ہے نا بندہ انرجی فیل کرتا ہے میں تو ناشتہ کر کے جاتا تھا میں کچھ بھی ہو جائے لیٹ ہو جاؤں ناشتہ کروں گا پھر بہار میں لائن میں بھلے نہ لگوں میں دور کھڑا ہو جاتا تھا اسکول کے ٹائم لیکن میں ناشتہ کر کے جاتا تھا آپ کو بھی کرنا چاہیے بلکل دوسرا اسکول میں آپ کیسے تھے انٹروورٹ تھے ایکسٹروورٹ تھے بہت زیادہ اچھا رائٹر ویسے بھی انٹروورٹ دیکھے ہیں میں نے اب میں کوشش کرتا ہوں انٹروورٹ پر اپنا ختم کر دوں کیونکہ اب تو ظاہر ہے لیکن پہلے ہاں سکول وغیرہ میں تو انٹروورٹ تھا میں بہت زیادہ تو اس میں کسی ایکٹیوٹیز سکول کی کسی ایکٹیوٹیز میں جیسے کوئی اسے ٹونا ہوتے ہیں فٹبال اس میں ہی پارٹیسپیٹ کیا تھا میں نے اپنے سکول میں جیسے ٹیبلوز ہوتے ہیں کوئی ایسے فنکشن ہوتے ہیں اس میں کسی حصہ لینا جیسے بڑھ چڑھ کے ایک سٹورن ہوتے ہیں جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں نہیں وہ نہیں تھا کہ میں سٹیج فیر تھا مجھے جیسے اگر سکولوں میں سٹیج فیر سکولوں میں جیسے ہوتا ہے اسیمبلیز ہوتی ہیں صبح صبح پھر اپنی کلاسوں میں سب جاتے ہیں تو اسیمبلی میں بچے ہوتے ہیں جو پریزنٹیشن کسی کی تو وہ کچھ کر رہا ہے پریزنٹیشن دے رہے ہیں ایک کلاس تو ہماری کلاس کی باری آتی تھی تو میں تو پیچھے پیچھے آپ لوگ کرو میں جو تھا میں اپنے سکول کا کافی ایکسٹر آرڈنری بچہ تھا پڑھائی میں اتنا جو کر آدھو کلاس پڑھائی میں اچھا نہیں تھا لیکن ہر چیز میں میں برچر کے سال ٹیبلو میں لے لیا کسی کامپیٹیشن میں لے لیا ایسا میں پہلے اس کام سے پہلے میں ہوسٹنگ سے پہلے میں پروفیشنل ڈانسر ہوں اور کیا کہتے ہیں اس کو سونگ رائٹنگ بھی کرتا تھا پہلے میں اب میں نے چھوڑ دیا اب مجھ سے میں نے دیکھا مجھ سے یہ نہیں ہونا ہے لیکن آئیسا آئیسا پھر میں سٹارٹ کروں گا کیونکہ میں نے ایک چیز دوسری شروع کیا تو میں اس پہ پورا دھیان دینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک چیز سے دوسری چیز سٹیپ بائی سٹیپ بنتا ہے صحیح سے بلکل بے شک تو اسکول میں جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو پسند آنے لگ گیا ہو اسکول میں پھر وہ میٹر کے بعد ساری چیزیں ختم ہوئے مجھے اپنا آپ زیادہ پسند میں اپنوں میں اپنا تھوڑا اپنا کرنے والا انسان ہوں خود ہی خود ایک انٹروڑ بچہ اسکول میں اسیملی کے بعد کسی بھی چیز ایکٹیوٹی کے بعد فوراں کلاس میں جا رہا ہے کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہا سوائے کسی فیزیکل گیمز کے تو اچانک اس میں اسٹیج کا ڈر چلا گیا یہ ساری چیزیں کیسے ختم مطلب اقصہ کیا ہوا اور کیا ایسے کوئی ایسا لمحہ ہو جس میں آپ نے بولاو کہ بھائی بس اب بوت ہو گیا اب میں یہ کروں گا میرا جب میں ریپ شروع کر رہا تھا تو میں نے اپنا موٹیو بنایا تھا ہر کسی کا موٹیو ہوتا ہے میں نے اپنا موٹیو یہ بنایا تھا کیونکہ سکول میں کیونکہ انٹروڑٹ تھا میں تو لوگ جو سکول کے جو کلاس فیلوز تھے جو لوگ تھے سکول میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا میں بیک بینچر پیچھے پیچھے سامنے نہیں آ رہا سکول میں شرارتے برارتے کی ہیں دوستوں کے ساتھ لیکن اتنی زیادہ نہیں کی تو میرا یہ موٹیو تھا کیونکہ I love to prove the people wrong کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا ان کو دکھانا ہے یہ موٹیو تھا جب میں کچھ کام کر رہا ہوتا اور نہیں کیا جاتا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کر لیا دکھانا کہ کہ کر لیا برو cd یہ نہیں بتاؤ کہ cd چڑھ رہا ہوں cd چڑھ کہ بتاؤ کہ میں چڑھ گیا پہلے ڈسکلوز نہیں کریں پہلے کرتے رہو سکسس کا پروسس نہیں بتاؤ جب آپ چڑھ جاؤ اوپر cd چڑھ جاؤ تو نیچے دیکھ کہ بھائی میں چڑھ گیا ہوں آپ پیچھے پیچھے یہ اپنا موٹیف رکھنا چاہیے انسان تو یہ میرا موٹیف تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے کچھ بھی ہو کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے آپ آگے بھی کرتے جائیں گے ماشاء اللہ کامیاب کرے آپ کو تو اب جو آپ کے وحی جو آپ کے فرنڈز ٹیچرز ملتے ہیں تو کیا آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے یا ان کو کیسا فیل ہوتا ہوگا آپ ایک امیجنری ہوتی نا اپریشیڈ کرتے ہوتی نا جیلیسی وہ اندر ہی اندر ہوتی ہے دکھتی ہے انسان کی شغل پر دکھ جاتا ہے کہ وہ خوشی سے ملنے آرہا یا پھر اندر ہی اندر اس کے حسد ہے وہ شغل پر دکھ جاتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں یہ اپنے اندر ہے ایک اور اندر ہے بہت زیادہ یہ تو میرے پرسنٹ بھرا ہے میں پڑھ لیتا ہوں سامنے والے کہ کیا ہے کس مقصد سے آرہا ہے وہ کچھ بھی وہ بات کرے نہ کرے آپ سے لیکن آپ اس کو جانتے ہوں یہ آپ کے لازم ہے لازم میں سمجھ جاؤ ہوں اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا یہ فرنڈ اور یہ وہ مجھے سمجھتے تھے میں کچھ نہیں کر پا صحیح ہے تو گھر والوں کی طرف سے کیا سپورٹ تھی کیونکہ یہاں پوچھا ریپ میں ہاں گھر والوں کی طرف سے سپورٹ پہلے نہیں تھی پہلے ہی تھا کہ نہیں کرو نہیں کرو لیکن منا لیا سمجھتے تھے کہ آپ کر لگے نہیں کر پا پہلے دھان 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 لیکن وہ شوق ہے شوق کی عطت رکھو اس کو صحیح ہے وہ جیسے کہتے گھر والے کے یوٹیوب ہے بند ہوگی تو کیا کروگے یہ مسئلہ ہے کبھ برس سوڑی ہے بند ہوگے تو کیا کروگے تو یہ ہوتا ہے تو لیکن اب کر رہے الحمدلللہ بس چل رہا ہے اب منالی ہے اب منالی ہے آپ خوش نہیں آپ کچھ نہیں بولتے چلیں اچھی بات بہت ہونا بھی چاہیئے اچھا مسٹر تیمور بیک جی اگر آپ کسی ایسے اس میں جو آپ کا بھی فیمس ہوا ایک سونگ لا انشاءاللہ تو اس میں کیا خوش ہوئی تھی آپ اور یہ سوچا تھا کہ چلے گا نہیں چلے گا اس کو کون سنے اور ایک ستوری بتاتا ہوں آپ کو جب میں لاجواب ڈالا تھا کیونکہ اور وہ کتنے ٹائم پہلے ڈالا تھا کتنے ٹائم پہلے ریلیس کیا تھا وہ لوگ ڈاؤن کی لوگ ڈاؤن کو زمانہ تھا اس کے بعد ڈالا تھا میرے خیال میں اصل میں لاجواب میرا پہلا سیٹ سانگ تھا اس سے پہلے میں نے سارے YB ہارٹ کور گانے بنائے تھے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا میرے خیال میں یہ نہیں بتا مجھے یاد نہیں پانچ پہ چھٹا سانگ کون سنے گا میں نے کہ اسی بنا تھے کیونکہ بنائے نہیں تھا تو بنایا ڈالا رات میں ڈالا تا 11 وار رجی تو جب میں ڈالا اس کو تو اس پہ اتنا کوئی ایس ایس رسپونس نہیں آیا جو میرے پہلے گانوں پہ آیا تھا تو میں تھوڑا وہ ہوگیا میں نے کر دوں اس کو ابھی اسی وقت رات ورات ایک دو گھنٹے ہوئے تھے گانا آئے ہوئے تین چار گھنٹے گزرے اس کے بعد میں نے بولا مدھا نہیں ہے اس کے بعد میں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں اس کو چھوڑتا ہوں ایسی کل دیکھتے ہیں یقین مانے کل میں اٹھا ہوں تو اس کی لا جواب کی ایک پوسٹ وہ فیس بک پہ وہ وائرل ہونا شروع ہو گئی اب وہ انگنت ہو گئی تو اس کے بعد وہ فیس بک کی ساری آڈینس یوٹیوب پہ آگئی تو اس طرح پھر وہ گانا کرا 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 وہ ایک لائن ہے اس میں آپ جناب والی وہ اس پہ پھر ریلز بننا شروع ہو گئی حج سے زیادہ اس وقت شورٹس نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ڈریلز بن رہی ہیں لیریکل ریڈیو بن رہی ہیں لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی وائرل ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا لا جواب کے ساتھ تو آپ کو شوک لگا یا خوشی ہوئی شوک تو بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت زیادہ اللہ دلگا شکر ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت زیادہ خوشی ہوئی اس کے بعد ایک وہ آگیا کہ آرڈینس آگئی ہے اب ان کو دینا گانے دینا لیول کے دینا قولیٹی پہ کانٹیٹی پہ کام نہیں کرنا بھلے ایک مہینے میں گانا آرہا لیکن وہ ایسا ہو کہ لوگ ایک مہینے تک سنتے رہے یہ ہے تو قولیٹی پہ ابھی بھی آپ قولیٹی پہ کام کرنا میں بولتا ہوں قولیٹی ہو اور اگر آپ قانٹیٹی بھی رکھ سکتے ہو تو ویلن گوڈ اچھا تو ابھی جو آپ کا حالی میں جو ریسینت سونگ ریلیز ہونے وہ بھی ریلیز ہو گیا ہو گیا ریلیز ہو گیا کون سوالا ابھی ہونے والا آپ جس ٹائم میں شو آئے گا وہ ہو چکا ہو ایت پر جو ریلیز ہو گیا ہو چکا ہو ہو گیا جو ریلیز ہو گیا ریلیز تو آپ کو پورا رمضان میں لکھا ہے پہلے کا لکھا رکارڈ میں گھر جا کے سنوں گا وہ سنگ مجھے آپ یاد دلا دیجئے گا یا میں خوش یاد کر لوں گا بیس بیس اچھا فلمیں آپ دیکھتے نہیں ہیں نہیں اور ویڈیو گیم سے کچھ کچھ دیکھیں ہیں اک کا دکھا دیکھیں ہیں ہولی ووڈ ہولی ووڈ نہیں باہر کی انڈین انڈین نہیں مطلب باہر کی لائف آف پائے ایک مووی ہے لائف آف پائے وہ میں نے دیکھی ہے بس لائف آف پائے وہ دیکھیا آپ نے وہ دیکھیا وہ اس میں انڈین کاس کے اس میں میرا یہ سوچنا ہے کہ میں ایک سٹوری ہوتا ہے نا انسان دیتا ہے موٹیوٹ ہوتا ہے میں ایک کانٹینٹ کے لیے تین گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا میرا یہ ہے میں کچھ چالیس منٹ کی یا تیس منٹ کی ایک گھنٹے کی یوٹیوب ویڈیو دیکھ لوں گا کوئی جو سٹوری ہوگی وہ دیکھ لوں گا اب لوگ بولیں گے نیٹ فلکس دیکھ لوں لیکن نیٹ فلکس نہیں آف سین ہے اب جو نیٹ فلکس کی بات کروں گا میں جو ویب سیریز ہیں ہمارے پاکستان میں بھی بن رہی ہیں کافی ان میں اور ترقی آئے جی تو جو ویب سیریز دیکھ رہی ہے جنریشن جو ایک ایک رات میں دردد اپسوڈ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے یہ ہی ہوتا ہے اگر ایک اپسوڈ دیکھ نہیں آپ نے تو آپ میں ایک بولتے ہیں یا دیکھوڑ دیکھتا ہوں کیا ہو جائے ایک سیچ کرتے کرتے صحیح رات گزار گئی پڑھائی بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا آور نائٹ آپ جاگ رہے ہیں روٹین خراب تو ایسی آڈینس کو کیا بولیں گے آپ حالانکہ جو ٹوئنٹی پلس ہیں وہ ایسا نہیں جو ٹوئنٹی ہیں یا ٹوئنٹی ہیں وہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ایسی روٹین بنا دی ہیں ان لوگوں نے میں تو ان کو یہ بولوں گا بھائی ہلکا ہاتھ رکھو اتنا زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ میں نہیں دیکھتا تا میں بول نہیں سکتا تو میں کچھ بھی اس میں کومنٹس نہیں دوں گا آپ کو دیکھنا آپ دیکھیں نہیں دیکھنا نہیں ایک ہوتا ہے نا کہ پڑھائی بھی زیادہ دھیان ہے جیسے ہی ہم کافی مشکل وقت میں چل رہے ہیں بیلنس رکھنا چاہیے ہر چیز کا بیلنس جیسے ہم پہلے ہوتے تھے کمپیٹر ہوتے تھے سب کے گھر پہ تو سب ایک ایک گھنٹہ ٹائم پہ چلاتے تھے ایک گھنٹہ میرا ہے ایک گھنٹہ میرا ہے ایک گھنٹہ میرا ہے تو اپنے گھنٹے پہ چلو اٹھو بھائی میرا گھنٹہ شروع ہو گیا تو وہ زمانہ کیسا رہا وہ صحیح تھا یہاں بھی ٹیکنولوجی کا اتنا جو رجحان ہو گیا ہے تو ہماری عوام نے صرف ٹیکنولوجی پہ دھیان دیئے ٹیکنولوجی شوشل میڈیا آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح یوز کرتے ہو اس کو اگر آپ مسیز کرو گے تو وہ غلط ایمپیکٹ پڑے گا آپ پہ بھی لوگوں پہ بھی اگر آپ اس کا اچھا یوز کرو گے تو آپ پہ بھی اچھا ایمپیکٹ پڑے گا لوگوں پہ بھی شوشل میڈیا ٹیکنولوجی وغیرہ یہ آپ کے اوپر ہے آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طرح اس کو یوز کرتے ہو تو میرے ایک خیال میں نہیں شوشل میڈیا کو بولی چیز ہے آپ اچھے ویب میں یوز کرو اس کو بہترین چیز ہے اس سے اچھی چیز نہیں ہوئی کوئی آپ اچھی چیزیں ہیں آپ شیئر کرو کوئی اچھی بات بتاؤ یہ کوئی ٹاکسک چیزیں نہیں کرو آپ کیونکہ ٹاکسیسٹی بہت ہے ہز سے زیادہ ہے اس کو کم کرنا ہے بہت زیادہ ہے اور تو ان کو جو ٹاکسک ٹائپ کی جو لوگ ہیں ان کو کیا کہیں گے یار میں کیا بولوں گا کچھ بھی نہیں کیا پتا ان میں بدلاؤ آ جائے کچھ ایسی چیز یار میں تو یہ ہی بولوں گا یار کہ دیکھنا ہے کانٹینٹ دیکھو نہیں پسند آ رہا نہیں دیکھو ignore آپ اپنا کام کریں ignore.com دیکھو ہی نہیں کیوں دیکھ رہو آپ آپ کو نہیں پسند آ رہا آپ دیکھو ہی نہیں کومنٹ میں جا کے یہ کیوں لکھ رہو مجھے پسند نہیں آئے no one cares about you no one cares about your opinion آپ کیوں بتا رہو کیوں بتا رہو پھر اس پہ ایک چھوٹا تا کلپ اٹھا لیا پھر آپ نے انہوں نے پوسٹ کر لیا وہ جہاد ہی ہوتے نا کی بورڈ کے ایک کومنٹ کرتا ہے مجھے پسند نہیں آیا تو اس کا رپلا آگا نیچے مجھے بھی نہیں آیا مجھے بھی نہیں آیا تنقید پر تنقید ایسے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ آپ کو نہیں پسند آرہا آپ نہیں دیکھو ختم ہو گئی بات اچھا تو جو یہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے نا وہ ہی کرتے نا یہ اگر کوئی بندہ کومنٹ کر رہا ہے مجھے پسند نہیں آیا آپ کو نہیں آیا آپ کیوں لکھ رہو نہیں آیا آپ نے رکھو اپنے اندر رکھو نہیں آرہا نہیں دیکھو اگلی مت دیکھنا اس کی ختم ہو گئی بات یہ جو پھر کومنٹ کرے آرہیں کرے آرہیں جنریشن آج کل جو ہے نا وہ بہت وہ ہو گئی ہے پڑھائی کے چھوڑ کے کسی اور چیزوں میں دھیان دینے لگ گئی ہے عشق پیار محبت اچھی بات کرے انسان لیکن اپنے ایج پر اپنے ٹائم پر تو ان کے لئے آپ نے کوئی سونگ بنایا ہے ان کے لئے آپ کو سوچ رہے ہیں یہاں پناچ بنا چکے ہیں نہیں 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 جو آپ ان کے لئے وہ بنایا ہے آپ نے کہ ایس ایک یہ ایسے شخص ہے اور ان کی لف سٹوری صحیح ہے ایسوں کے لئے جو اپنے ایج کے اگینسٹ جا رہے ہیں جیسے ابھی پڑھائی کا ٹائم ہے آپ پڑھائی کریں ابھی سے آپ ان چیزوں میں تو ان کے لئے کچھ موٹیویشن کوئی جیسے اب میں ہوں مجھ سے اگر میرے پسندیدہ ناراض ہو گئے تو میں بیٹھ گیا میں ڈس آٹ ہو گیا میں کچھ نہ پڑھائی کر رہا ہوں پہلے کریئر پہلے کریئر آپ کو جو کرنا ہے جو پہلے وہ کروں تو ان کے لئے آپ کو اس کا موٹیویشن کے لئے ابھی تک تو نہیں ہے مقبہ نبی کے لئے بنا لیں گے آپ بولتے ہیں تو بنا لیں گے کیوں نہیں تو بطلب آپ کو میں بتاؤں ہوں وہ بنا لیں گے آپ تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ورس لکھنے میں سپونٹینیس ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کچھ گانے ایک دن میں لکھ لیتا ہوں کچھ گانے کچھ گھنٹوں میں لکھ لیتا ہوں کچھ گانے ایک ایک مہینہ لگتا ہے مجھے شیٹ سونگ لکھنے میں مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے یہ پلس پوائنٹ ہے پلس پوائنٹ ہے میرا اور ویسے جو ہارڈ کور ہوتے ہیں وہ بھی مزہ آتا ہے لیکن اگر ریشو کیا جائے تو لفظ سونگ میں زیادہ مزہ آتا ہے لکھنے میں، گانے میں، کرنے میں اس میں لے ہوتی ہے، مزہ آتا ہے تو اس میں دل کو آواز لگتی ہے ایک دل میں تو کئی کوئی عشق پیار محبت ہوا تو ہوگا نہیں نہیں آپ اپنے آپ سے محبت کر لوں اس کے بعد پھر مسئلہ ہی نہیں ہے مجھے کیا کرنا ہے، پہلے وہ کرو یہ چیزیں خود آتا ہے پیچھے پیچھے تو اب ہی آ رہی ہیں یہ تو میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا اس لئے میں نے پہلے بھی پوچھا تھا تو عید پہ آپ کا کیا پروگرام ہے لیکن آپ نے کہا میرا گھر پہ ہی گزرے گی دوستوں کے ساتھ دوست ہیں بہت ہیں ایک آج کل پانچ چھے سالوں سے ٹرینڈ چللا ہے سنیکی فرینڈز سنیکی فرینڈز سو کال تو دوستوں کو ایک جیسے کوئی دو دوست ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ایک دوسرے کو ایسے نہیں کرو ایک دوسرے کو نہیں کاٹو ایک دوسرے پیچھے نہیں پڑو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو مسیوس کر رہا ہے آپ کا جو آپ سے فائدہ لے رہا ہے کٹا دو سرکل سے باہر سرکل سے باہر کر دو میں بولتا ہوں آپ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو آپ کے جو group of friends ہیں وہ جتنے بھی ہیں دس ہیں میں بولتا ہوں سو ہیں پانچ ہیں وہ آپ کو motivation دیں لیکن وہ آپ کو hype up نہیں کریں مطلب yes man نہیں بنیں آپ کے yes man ہوتا ہے جیسے چار دوست ہیں میں ان کو بلوں گا برو کر رو تجھے on scene ہے برو کر یہ اب جیسے میرا یہ scene ہوتا ہے جیسے اگر میں نے گانا بنایا گانا بن کے آگیا میرے پاس اب میں کسی دوست کو سناتا ہوں اگر اس کو گانا برا لگے گا تو وہ میرے موہ پہ بولے گا بھائی بہت برا گانا ہے اور اگر اس کو اچھا لگے گا تو وہ بولے گا بہت اچھا گانا ہے ایسے دوست رکھو یہ نہیں کہ اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا تو آپ کے دوستی تاریف نہیں نہیں ہاں جھوٹی تاریف کر رہا ہے دوست سے ناراض ہو جائے نہیں دوست ایسے بنا ہوں جو ریل ہوں آپ سے بچپن سے ساتھ ہیں میرے وہی دوست ہیں ابھی تک اسکول کے ہیں مولے کے ہیں اسکول کا میرا کوئی ایک دوست نہیں ہے ابھی تک بچپن سے ہیں جب میں اتنا ساتھ ابھی بھی وہی دوست ہیں سیم وہی دوست ہیں اور کوئی نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے اور وہ ریل ہیں بہت کہ آپ نے اگر کسی کوئی بات کر رہی ہے بات شیئر کر سکتے ہو وہ آپ کو بتائے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں یس من بن گا ہے آپ کے کہ ہاں یار کرو بس ہاں ہاں کر رہے ہیں نہیں تو دوستی کا مطلب آپ کیا بتائیں گے دوستی کا مطلب کیا ہے دوستی کا مطلب یہ کہ آپ اپنے دوستی ایسی ہو کہ آپ کسی سے اپنی بات شیئر کر سکو آپ کو اس کا سولیوشن بتائے آپ پرشان ہو آپ دوستوں میں چلے جاؤ اگر آپ لو فیل کر رہے ہو پرشان کر رہے ہو آپ دوستوں میں جاؤ آپ کو مزہ آئے گا تھوڑا اللہ اللہ ہوگا تو وہ چیز نگل جاتی ہے اندر سے تو یہ دوستی میں بولتا ہوں ریل ہونی چاہیے سنیک ویک سب آف سین ہے آپ کسی کے ساتھ کروگے بعد میں آپ کے ساتھ ہوگا ایسوں کے لئے آپ نے کوئی سونگ بنایا ہے ہاں بنایا ہے کتنے کافی بنایا ہے مطلب گانا پروپر تو نہیں ہی بنایا ان کے اوپر لیکن ہاں کچھ ایسے طوپکس ہیں چھڑے میں ورس ایک دو ورس ڈال دیا ہوتی لیکن دوست ہی ہوتی نا اب میری ایک لائن ہے میری ایک لائن ہے ایک گانا ہے میرا کالا جادو میرا کالا جادو ایک آرٹس کے ساتھ اس میں ایک لائن ہے یہاں وفا جانور میں وفا دوست میں نہیں ہے واہ واہ یہی بات ہے کہ بہت سارے وفا جانور میں ہے وفا جانور میں ادھر دوست میں نہیں جانور میں زیادہ وفا دوست میں نہیں ہے فر اسپیسیفک سنیکی فرنڈ ان کے لیے نا یہ باقی تو جو دوستی کے اپنا حق ادا کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اچھی بات ہے اور دوستی ایک میری نظر میں ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ آپ باتیں جو ہیں آپ کی ایسی نہ آپ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کر سکتے ہیں نہ بہن کے ساتھ نہ امی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو اس کے ساتھ نہیں کہتا ہے جو دوست کے ساتھ کر سکتے ہو بلکل اور اس سے فوراں ایڈوائز بھی مانگتا ہے کھل کے کر سکتے ہیں اس سے دوست کے ساتھ فوراں ایڈوائز بھی مانگتا ہے انسان اور دوسری بڑی چیز میرا کہنا ہے کہ انسان کو کسی سے کوئی دوسرا ایڈوائز مانگ رہا ہے تو اس کو ایڈوائز سچی دینی چاہیے بلکل کیونکہ ایک ایڈوائز جو ہوتی نا کسی کو گھمرا کرنے والی چیز ہوتی ہے اگر آپ نے اس کسی کو گلت ایڈوائز دے دی تو وہ اس کی پوری زندگی گھمرا ہو گئی بلکل صحیح بات ہے فیکٹ اس کی پوری زندگی گھمرا ہو گئی تو یہ بہت بڑا گناہ اگر آپ نے کہا کہ ایک دوست غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو بتاؤ گے غلط کر رہا ہے جیسے سپورز آپ نے مجھ سے کوئی ایڈوائز دی تو میرا فرض ہے کہ میں صحیح ایڈوائز دی یہ نہیں کہ میں غلط دے دوں چاہے بھائی مجھے کیا جائے جیسے بھی جا رہا ہے غلط جا رہا ہے جانے تو یہ بہت بڑا گناہ اس کا حساب ہونا ہے بلکل بلکل کیوں نہیں تو آپ کو کسی ایسا کوئی مقصود آپ کے فرینڈز جنہوں نے آپ کو ہر دم موٹیویٹ کیا ہو موٹیویٹ کیا ہو سپورٹ کیا ہو سارے دوست ہیں جو بھی مطلب بدا ہے بچپن کے دن سب سارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ سب کرتے ہیں دوست مجھ اچھے ملے کوئی ان کے ساتھ ایسا کوئی آپ کوئی سین پیش ہوا ہو کہ یار بولا گلت آگئے نہیں آتے یہاں پہ کوئی سین جیسے ہم رائیڈ پہ چلے گئے ڈرائیف پہ چلے گئے ادھر کئی مسئلہ ہو گیا ایسے تو بہت سارے ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا کچھ ایسا مقصود جو آپ کو یاد رہے گا نہیں بتا سکتا یا سارے یاد رہیں گے سارے یاد رہیں گے لیں گے بتا نہیں سکتا میں خاص طور پہ ہونے ایر تو نہیں بتا سکتا اچھا تو کوئی ایسے ہی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے گئے ہو تو ایسا کوئی سین ہو کس طرح کس سمجھا نہیں میں مطلب جیسے کوئی ٹائر پنچر ہو گیا تو وہاں پہ خس گئے یہ تو ہر کراکچی والی کے ساتھ ہوتا ہے ٹریفک ٹائر پنچر یہ ساتھ تو ہوتا رہتا ہے چلیں بہت بہت اچھی بات ہے آخر میں میں آپ سے کچھ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہیں جو ابھی بڑھ رہی ہیں سکول بوئیز کالیج بوئیز یونیورسٹی بوئیز جتنے بھی ہیں اور گرن میں آلسو گرلز ان کو کیا موٹیویشن کوئی ایک سپیچ دے دیں ان کو آپ کوئی ایک میسیج دیں سب جو جو دیکھ رہے ہیں میرا یہی میسیج ہے سب کو کہ پیار باتیں عید کا موقع ہے ویسے بھی عید نئی بھی ہے تو پیار باتیں اگر کوئی بندہ اچھا کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں اس کے نہیں اچھا سوچیں برا نہیں سوچیں اگر کوئی اوپر جا رہا ہے تو اس کی ٹانگیں نہیں کھیچیں اس کو دھکا دے کے بولیں اور اوپر جاؤ یہ چیزیں بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے کیٹسائز نہ کریں کیٹسائز نہ کریں جب آپ کا ٹائم آئے گا نہ آگے جانے کا تو وہی لوگ آپ کو نیچے کھیچیں گے پھر پھر آپ کیا کریں گے کیونکہ جو جیسی کب نہیں ویسی برنی آپ کروگے ابھی نہیں اور آپ کے ساتھ پھر وہ بات میں کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی ہوگا یہ فیکٹ ہے یہ زندگی کا فیکٹ ہے آپ جو کروگے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا اچھا کروگے اچھا ہوگا برا کروگے برا ہوگا بہت اچھی بات کہی تیمور بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے عید بے اور آپ سے ایک آخری سوال آپ نے اتنا ہسٹرگل کیا ایک ہسٹرگل کیا اتنی محنت کی آپ نے کافی چیزیں بھی فیس کی ہوں گی کافی چیزوں میں بڑی بڑی چیزوں میں بڑی بڑی جگہوں پر آپ نے پرفارم بھی کیا ہوگا بڑی چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی آگے بھی انشاءاللہ آپ نے کبھی سوچا تھا آپ مجھ سے انٹرویو کروائیں گے نہیں نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کروں گا چلیں بہت شکریہ آپ کا تیمور بیگ اور اللہ آپ کو ایسے ہی نماز تا رہے اللہ آپ کی عید بھی اچھی گزارے اور اللہ آپ کو بہت کامیابی عطا فرمائے مجھے بلال حسین اور تیمور بیگ کو اجازت دی دیئے اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ